موسیقی بھابی کی وہ بیزت ہی کی ہے وہ بیزت ہی کی ہے کہ مت پوچھو اور زارہ کے زارہ کے تو سارے کچھے چٹے کھول دیئے عدوان نے ایک مشورہ دیا ہے اچھا کیا مجھے زارہ کی دوسری شادی کا شہر زارہ بات کیا ہے مجھے بتاؤ تو کیا ہوگی ہے تمہیں مجھے بتاؤ تو بات کیا ہے جیدیل کے گھنے جاؤ گی کیا تم نے یہ بتانے کے لئے مجھے یہاں بلا ہے تم کیا کروگی وہاں جا کر وہاں اسے ملنا ہے بات کرنے ہے ان سے ان کا فون آیا تھا امی کو کیا کہہ رہے تھے وہ بتا نہیں امی نے فون ہی نہیں اٹھایا امی کو فون تو اٹھانا چاہے تھا ان سے بات تو کرنی چاہے تھے بتا نہیں وہاں کیا بات ہوئی ہوگی مزارہ بھول جاؤ انہیں اگر آنٹی نے تمہیں نہیں بتایا اس کا یہی مطلب ہے لہا کہ آنٹی نہیں چاہتی تم ان سے ملو ان کا رشتہ احسان اتنی جلدی ختم ہو جائے گا کیا کروگی وہاں جا کر پوچھو گی ان سے کیوں اعتبار نہیں کیا میرا کیوں میری کوئی بات نہیں سنی انہوں نے بھے گھار کی باتیں مت کرو تم ان سے جا کر ملو گی پوچھو گی اور تمہیں چاہے پانی کے ساتھ بیٹھ کر بتائیں گے کہ انہوں نے تمہیں اعتبار کیوں نہیں کیا مزاق مت توڑاؤ میرا ساتھ میرے زخمہ بھی بھرے نہیں ہے تو کیوں خود کو عذیت دے رہی ہو زندگی بہت چھوٹی ہے زارہ اور یہ تم سے بہتر کون سمجھے گا ہم دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ پوری زندگی لوگوں کو بزاتے دیتے رہے جواب دو مجھے مجھ پہ غصہ کیوں کر رہے ہو ساتھ تو تم پر غصہ نہ کروں تو کس میں کروں تمہیں پیار سے سمجھاتا ہوں تو میری بات سمجھتی نہیں ہو میں گھر والوں کو کیوں عذیت دے رہی ہو تمہاری یہ عالت دے کر انہیں خوشی ہوتی ہوگی جواب دو مجھے تمہاری یہ عالت دے کر خوشی ہوتی ہوگی انہیں ساتھ میں خود کو نہیں بدل سکتی میری زندگی میں جتنی مشکل آتا ہے نا مجھے ان کے ساتھ جینا ہے نا امیدیک کفر ہے زارہ موسم بدلتے ہیں ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے ایسی طرح انسان کے اندر جو اندھیرے ہوتے ہیں اس سے نکلنا ہوتا ہے اس کو تم کوشش تو کرو سب کچھ بھول کر آگے تو بڑھو تم لے جاؤگے مجھے اندیل کی گھر ٹھیک ایسا میں خود ہی چندی رہاں گے میں تم نے جانے کی کوشش کی نا تو یہ دوستی ختم میں یہ دوستی توڑ دوں گا ساتھ سوچ لو تم ہارے لئے میں ہے مو یا تم ہارے زند میں نے لیتوں پہتے ہیں موسا موسیقی موسیقی امی تو کب آنے کا گائل ہوگا بیٹھے یہ تو تم مجھے بتاؤگے پھر جیسا تم کہوگے میں ویسا کروں مجھے تو کوئی پرولم نہیں آپ انہیں کل بھولا لیں اچھا ہے نا کل سندے بھی ہے انہیں بھی آسانی رہیں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے چلو ٹھیک ہے پھر میں فاخرہ کو کال کر کے کہہ دوں گی ٹھیک ہے آسلام لیکھ گا ہوں چلیں ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہوں ایسی تیارہ آ کر تینکیو آنٹی امی ہمارا ویڈ مت کیجئے گا ہم آج توڑا لیٹ ہو جائیں ہاں ہاں بیٹا تم لوگ آرام سے جاؤ میری فکر مت کرو مہین پیٹھا رات ہو رہی ہے سر ڈھاپ نوکتا جی ٹھیک ہے خدا حافظ اللہ حافظ میں تمہارے پاس ہی آرہا تھا میں دونوں کو ساتھ دیکھ کر آرہوں میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا لیکن تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہا تھا کہ ساتھ اور زارہ کو اکیلا مت چھوڑو لے لی نا زارہ نے تمہاری جگہ یہ یہ آپ کیا کہہ رہیں ایسا کچھ نہیں ہے اپنی گناہ دار آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں دونوں ہس ہس کر باتیں کر رہے تھے تم آنکھوں دیکھیں مکھی نکلنا چاہتی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر تم یہ روح تمہاری آنکھوں میں آسو کیوں ہے تم اگر مجھے بتاؤ گی نہیں تو کیا مجھے پتا نہیں چلے گا کسی کو تم سے ہمدردی ہو یا نہ ہو مجھے تو تم سے ہمدردی ہے تمہاری تکلیف کا انتاظہ ہے مجھے مجھے کے جن میں کام ہے اے رکو تو صحیح میری بات تو سنو یہ جس راستے پر تم چلنا نہیں چاہ رہی ہو اگر تم اس راستے پر نہیں جاؤ گی تو کوئی اور مندل پر پہنچ آئے گا میں مہتا ہوں کہ راستہ بہت کٹھن ہے مشکل ہے لیکن اگر تم نے ارادہ نہیں کیا بہت پچھتا ہوگی بہت دھیٹ بھینے بھائی مان کر ہی نہیں دیتی پر خیر ہے مان جائے گی تیر تو نشانے پر ہے لگ بھی جائے گا موسیقی موسیقی میں کب سے تمہیں ڈھون رہا ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو کیا سوچ رہی ہو کچھ نہیں وہ بس ایسے ہی بسے میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کچھ دلوں سے تمہجھے اگنور کر رہی ہو میں ایک نوٹ کر رہی ہو ہاں تم کر رہی ہو جب بھی میں آتا ہوں تم پڑھنے پڑھ جاتی ہوں ساتھ تم میرے لئے یہاں آتے کب ہو تم تو زارہ کے لئے آتے ہو زینی یہ کیسی بات کرتی تم نے پہلے تو تم آتے بھی نہیں تھے ہفتوں ہفتوں گزر جاتے تھے زینی میری نئی نئی جوب لگی تھی کام کا برڈن تھا مجھ پہ اس لئے نہیں آتا تھا میں کام کا برڈن تھا تو اب کام کا برڈن ختم ہو گیا تم اسے ناراض ہونا اس لئے اس سب کیا رہی ہونا نہیں میں تم سے ناراض نہیں تو پھر اتنا روٹ کیوں ہو رہی ہو میں روٹ نہیں ہو رہی ہوں تم جاؤ مجھے بھی کھانا بنانا ہے میں ہلپ کر دیتا ہوں بہت اچھا کوکوم ہے بہت اچھا مجھے تم سے ہلپ نہیں چاہیے تم جاؤ ہلپ تو میں کروں گا لولی ہاں لولی ہاں میں آتا ہوں میں چلتا ہوں میں کی طبیعت حراب ہوگیا ہے موسیقی 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 نئی کھانی میں پھینک دو اس سے ابو تو پھر کیسے ٹھیک ہوں گے آپ ٹھیک ہو گے کروں گا ابھی جا خمپو مجھ سے آپ کی آرت برداشت نہیں ہوتی عدیل بھائی بھی ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں کیا آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں دریف ویٹھی میں بس کریں ابو چلیں اب اٹھیں دوائی کھائیں اٹھیں برا مجھے 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 ہیں میں ٹھیک ہوں بیٹا ٹھیک ہوں میں صحیح کیا ہوا ہے ہمی کو ڈاکٹر نے کیا کہا تھوڑا بی بی زیادہ ہو گی تھا جس کی ویسے بیوش ہو گی تھی لیکن اب اللہ کا شکر ہے کافی بیتر بیٹا ٹھیک ہوں میں کیوں پریشان ہو اللہ کا شکر ہے آپ لوگ سہی تائم پر آکے تھے کچھ نہیں ہوتا بیٹا کیوں پریشان ہمیں آپ نے خیال بھی نہیں رکھتی ہے نا آنٹی بیسے کس بات کی تنشن ہے تاکہ کسی بات کی تنشن نہیں ہے اے عمر اور وقت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے جب تک ساسیں چلتی ہیں یہ تو چلے اللہ خیر کریں امی کیوں ایسی باتیں کر کے مجھے مزید پریشان کریں ہیں تا ایک نیک دن تو سب نہیں جانا ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے برحال کچھ نہیں ہوتا مجھے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو تم لوگ اسے بھی خامخواہ پریشان کر رہے ہو ارے نائی آنٹی یہ تو میرا فرض تھا تھانکیو یار انہوں نے بہت ساتھ دیا ہمارا تم بھی تھانکیو بولوگے مجھے تمہاری امی بلکل میری امی جیسی ہے ہاں بیٹا کیوں نہیں میرے بیٹے ہو تم اور اللہ کا شکر ہے مجھے اتنے فرما بردار بچے ملے اچھا انٹی اب آپ آرام کریں ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ باتیں کرنے سے منع کیا ہے اور اگر آپ خیال نہیں رکھیں گی تو بی بی پی پر شوٹ کر سکتا ہے ڈالی اندر لے کے جاؤنے جیف آئی ام نیو ٹھیک ہے بیٹا میں آ رہا ہوں کرتے ڈالی کی کول آئی تھی شاید آنڈی کی تبیت خراب آسپا کی تبیت خراب تھی تم مجھے بتایا نہیں تم نے بیٹے میں ساتھ کے ساتھ چلی جاتی آمین مجھے کنفرم نہیں تھا ساتھ نے مجھے کچھ نہیں کہا وہ تو جلدی جلدی میں چلا گیا اور آلی بھائی وہی ہیں آپ ان سے پوچھ لیجی میں کول کرتا ہوں آلی کو نہیں نہیں کول نہ کریں چلے چلتی ہیں لو آلی بھائی آگا ہے سالیکم والیکم سلام آلی کیا ہوا کیسی تبھی دعاوی کی اب ٹھیک ہے وہ ہوا کیا تھا ہمیں وہ بی پی ہی ہوگا تھا ہم کا واشروں میں گیر گئی تھی گر گئی تھی واشروں میں تو چوٹ تو نہیں لگی زیادہ نائی نائی زیادہ چوٹی نیا شکر ہے یہ تو اچھا میں میں وہاں سے گزر رہا تھا اور ٹولی کی کال آگئی تو میں پہنچ گیا وہاں پہ تو وہ خاتنے والی کوئی بات چلیں گے نہیں نہیں اب یہ سے پڑی بات نہیں تو کیا کریں ابھی چلے ہیں یادت کے لیے ایک ہے میں سبح ہی مناسب رہے گا مجھے تو وہ لوگ بہت اچھے لگے کیا خیال ہے تمہارا ہمیں مجھے بھی کافی اچھے لگے ہیں لوگ پسندہ کرے ان کے ہاں سے نا ان کا جواب آ جائے انشاءاللہ جواب ہاں میں ہی آئے لڑکا تو مجھے بہت اچھا لگا پڑھا لکھا سلجا ہوا مہی کیا ہوا بیٹا تمہیں اچھے نہیں لگے وہ لوگ انہی آنٹی اگر آپ لوگ کو پسند آ گیا تو پھر ٹھیک ہے پھر بھی بیٹا اپنے بھی کوئی رائے ہوتی ہے انسان کی آنٹی آپ لوگوں کو وہ لوگ کچھ زیادہ ڈیمانڈنگ نہیں لگے کیا مطلب ڈیمانڈنگ ہاں میں نے اسامہ اور فاہر آنٹی کو بات کرتے ہوئے سنا تھا وہ اشارتاں کسی گھر کی بات کر رہی تھی شاید وہ یہ ایک سپیک کر رہی ہے کہ جہیز کے طور پر آپ لوگ انہیں کوئی گھر دیں گے اسامہ تم نے پہلے کیوں نہیں کہہ دیا انہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ہماری ہم لوگ تو بس ایسی ہی جنرلی ڈسکس کر رہے تھے ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر ایک بار آپ لوگ بات کھل کے کر لیں گے تو اچھا ہوگا یہ نہ ہو بات میں ہاتھ سے بات نکل جائے ارے امیب آپ پریشان مت ہو ان کا جواب آنے دیں میں میں بات کرتا ہوں اپنان کو کتنے دن رکھیں گے ہم اور گھر میں یہ کیا بات ہے ہم یہ پورشن کسی اور کو کرائے پر دے دیتے ہیں بیٹے تو ان میں کیا برائی ہے یہ کوئی کرائے دار تھوڑے ہیں صرف رشتدار ہیں ہمارے وہ اندور کے پھپاپ کو پھی لگتے ہیں بیس اگر رشتدار نہیں ہیں یہ لوگ یہ ہماری ایپ تھی مین اس کو ہم نے پیچھ کیا مرسریڈیس کو اس پہ جو فرینٹ آنڈ پہ ہم نے کام کیا ہے وہ کیا ہے ورڈ پریس پہ سی ایس ایسٹیمر اور بیک آنڈ پہ ہم نے روپی ریز کے استعمال کیا تھا اور سر پنوہ تھے دیکھاؤں تو یہ ہمارا ڈیزائن ہے اس کا بنایا تھا یہ ڈیزائن اور یہ کلائٹ سے فرکن دیا اور اس کے پیچھ بھی ساری کوڈنی نہیں بڑی سیلن 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 ہماری برمیشترین ایسی تیرا شکریہ برمیشترین مجمو کیا مجمو کیا میرے اینگر مجموع شکریہ مجمو کیا مجمو کیا مجمو کیا مجمو کیا مجھے کہاں جانا تھا آسفہ آنٹی کی طرف جانا تھا نا تمہیں نہیں مجھے نہیں جانا تھا وہاں اچھا تم نے جانا تھا تو تم چلی جاتی امی اببو کے ساتھ میں وہاں سا کر کیا کرتی ہاں وہاں تم کیا کرتی ساتھ تو گھر پر تھا ہی نہیں آفیس گیا ہوئے نا ہاں میٹنگ تھے اس کے میٹنگ تھی مجھے تو نہیں پتا اس بارے میں دانا بھول گیا ہوگا تم اس سے پوچھ لو پوچھو گی تو اچھا لگے گا جب اس نے بتانا ضروری نہیں سمجھا تو میں پوچھ کر کیا کروں سینی بھول گیا ہوگا تم پوچھو گی اس سے تو اسے اچھا لگے گا زارہ مجھے پتا ہے اسے کیا اچھا لگتا ہے بعد میں کر لوں گی فون تم فون کر کر پوچھ لینا کیسی رہی اس کے میٹنگ تم ٹھیک ہو زینی سب کچھ ٹھیک ہے تم دونوں میں ہاں سب ٹھیک ہے کیوں ساد نے کچھ کہا تھا کیا تم سے نہیں ساد نے تو کچھ نہیں کہا تم سے ایسی پوچھ رہی ہو ہاں اگزامس کب سے تمہارے منڈے سے چھو دیکھاؤ کیا پڑھ رہی ہو ہاں 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 چھو 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 کیا ہے تم مجھے پوک لگ رہی ہیں کیوں چھو چاہ س CAS ہلو تمہیں یاد تھا میرا پیپر ہے کیسے بول سکتا ہوں میں تمہیں یہی بتانے کے لئے تو کال کی تھی میں نے آج ہو نہیں سکا آہ نہیں تمہیں یاد تھا مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی تم ناراض ہو اب تک ناراض تو میں پہلے بھی نہیں تھی زینی میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں تم جانتی ہونا ہوں تمہیں کتنا چاہتا ہوں ساتھ مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے نکلنا ہے اچھا چلی جانا لیکن جانے سے پہلے smile تو پڑھ دو کال پر تمہیں smile میری کیسے نظر آئے گی ہم کوئی ویڈیو کال پر تو نہیں ہے جانتا ہوں میں لیکن دیکھو تم smile کری ہونا آ رہی نا smile بس یہ ہی چاہتا تھا بس آپ کے ساتھ پڑھ دے بس آپ سے غیرہ دیا بس آپ کے ساتھ پڑھ اچھی پڑھ دیر ہوں بس آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں بس آپ کے ساتھ پڑھ دیں اور مجھے سبھتے ہیں انہا آفیس بجائے خیال کرسخت جیت تھی رہو امیم اے سوچ ریتی کینہ جاب کر لیتی ہوں کیا بیٹے کیا سرورت ہے ہای زیرورت تو نہیں ہے اکن اس طرح گھر بیٹے بیٹے دل گھبر آتا ہے ناچہ تیوے بھی بھی سب سوچنے لگتی اسے بھی ماسٹرز کیا ہے میں نے ڈگری کسی کام آ جائے گی پر میں اور تمہارے اببو تو کچھ اور ہی سوچ رہے تھے تمہارے لیے کیا آپ کیا سوچ رہے تھے بتائیں گے تمہیں پر میں پوچھتی ہوں تمہارے اببو سے تمہارے مصروفیت کا کیا ہی ناج کیا جائے کچھ میں نے تو بھی تک جاپ کا ہی سوچا ہے چاہی ٹھیک بنی بہت اچھی بنی ہے اسلام علیکم بابی مالیکم اسلام ادنان کدر ہے شاہستان مجھے لگا وہ آپی کے پاس یہاں نیچے آئی ہوئی ہے اسے شاہد کوئی ضروری کام تھا زارہ کیسی ہو بھائی وہ میں کچھن کی طرف سے آ رہا تھا تو کھانے کی خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی تھی مجھے لگا ہے کچھ خاص پکا ہے آج آج زارہ نے بنایا ہے زارہ کھانا بس تو ٹھیک ہے آج کا کھانا میں آپ لوگوں کے ساتھ کھاؤ گا ہاں ہاں کیوں نہیں بھائی بسم اللہ بل سو دفا کھاؤ اب آپ چائے پی رہے ہیں تو مجھے بھی چائے کی طلب ہو رہی ہے چلو میں لے کر آتی ہوں تمہارے لیے بنائی رکھی ہاں بیٹھے امین جائے بیج باتے ہیں میٹا گم رکھتا تھوڑا چھا آجو بیٹھو 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 کہاں نکل گئی ہے شایستا تم دون رہے ہو یہاں نہیں ہے اسامہ اسامہ مہین یہاں بیٹھا جی آنٹی آہ یہاں بیٹھو میرے پاس بیٹھو اسامہ جو سویرہ لے کر آؤ جی آمین کیا ہوا ہمیں سب خیریت تو ہے نا ہاں ہاں آنے تو دو زرہ لاؤ بھائی مٹھائی کھاؤ مٹھائی پر یہ کس بات کی ان لوگوں کو ہماری شہلا پسند آگئی ہے واقعی یہ تو بہت اچھی بات ہے سچ میں آنٹی بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک بیٹھا باتھائے بیٹھا بہت اچھے لوگ ہیں ان کی کال آئی تھی میرے پاس وہ کہہ رہی تھیں کہ جہیز کے سخت خلاف ہیں اور انہوں نے تو مجھ سے ایک آگے بس آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کی تیاری کریں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ہم دیکھ لیں گے امی پر وہ وہ دوسری بات اری نہیں نہیں بیٹا وہ تو انہوں نے ایسی کہہ دیا تھا اب تم دونوں بھی نا اپنے دماغ سے سارے خدشات نکال دو ٹیپ بہت اچھے اور کھاندانی لوگ ہیں مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ہمیں اتنے اچھے لوگ کیسے مل گئے میری بیٹی یہ قسمت ہے اتنے اچھی بس تھوڑی سی دیر صویر ہو گئی تھی اب تو بس دعا ہے کہ اللہ میری بیٹی کے نصیب کو کسی کے نظر نہ لگے آمین بھائی واقعی اچھا اور کچھ کہا ہوں لوگوں نے ہاں بیٹا وہ لوگ ہفتے کو آنے کا کہہ رہے ہیں مو میٹھا کرانے کیلئے ہم ہی اب ایک کام پرے نا اب ان سے کہے کہ ہم لوگ منگ نہیں کر لیتا نہیں نہیں بیٹا کیا ضرورت ہے بہت خرچہ ہو جائے گا میری بہن کی شادی ہو رہی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو ہم سارے فنکشنز کریں گے اور اس شارٹ مگنی سے کرتے ہیں کون کرے گا کیسے ہوگا بیٹا بہت خرچہ ہو جائے گا آپ اس بات کی فکر مت کریں آپ صرف انہیں دعوت دیں جی جیسی تمہاری مرسی جی مہین کو یہ بٹھائی دو سم نے گا ہوگی موسیقی اگر میں کم بٹھائی ہے آئیے کیا ہو گیا ایسے کیوں بلایا ہے بات کیا بات کرنا مجھے آپ سے بہت سے بہت سری بات کرنی ہے وہ لوگوں یہ شایستفپور اپنان کو کتنے دن رکھیں گے ہم اور گھر میں یہ کیا بات ہے ہم یہ پورشن کسی اور کو کرائے پر دے دیتے ہیں بیٹے تو ان میں کیا برائی ہے یہ کوئی کرائے دار تھوڑے ہی صرف رشتدار ہیں ہمارے وہ ان دور کے پھپاپ کو پھلتے ہیں بیٹ سگے رشتدار نہیں ہیں یہ لوگ سگوں سے بڑھ کر ہیں میرے لیے سمجھ کیوں نہیں رہی ہے بات کو کیا سمجھوں ماہین کرتی تھی ایسی باتیں وہ ان کے خلاف بولتی رہتی سن تو کبھی ایسے نہیں بولتی تمہیں کیا ہوا آپ بیٹھے میں آپ کو سمجھانے کی بات میری سن رہی بے بے تکی بے وکوفی کی بات ہے نکال دو اپنے دباغ سے اور جب تک تمہارے اببو نہیں چاہیں گے ان کو پوئے نہیں نکال سکتا یہاں سے چھو تو یہ بات ہو امی کیا ہو گیا تمہارے موہ پہ بارہ بھی بجرے ہیں سب کھریت تو ہے اب ہم یہاں پہ نہیں رہے گے کیا ہو گیا باولی ہو گئی ہو کیا کہہ رہی ہو ہمارے یہاں رہنے سے کوئی بھی خوش نہیں ہے کسی نے کچھ کہا ہے کیا مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن اپنے کالوں سے سن کر آ رہی ہوں کیا سن کر آ رہی ہو زارب ہمی سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے زارب اور کیا کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کیا میرے خیال ہے تمہیں کوئی غلط فہنی ہوئی ہے زارب ایسا کیسے کہہ سکتی ہے نہیں بھائی میں نے خود سنیا زارب کو بھاوی سے بات کرتے ہوئے بھاوی بتائیں نا بھائی کو زارب نے آپ سے کیا کہا تھا زارب شائز تو کیا کہہ رہی ہے کیا یہ سچ ہے جی میں مزارہ کی طرف سے آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں تم اچھی طرح جانتے ہو اندان کے وہ اس وقت جس جہنی کیفیوں سے گزار دی ہے میں اسے بلا کر کچھ کہہ بھی نہیں سکتا بس آپ لوگوں سے معذرت کر لیں بھائی آپ ہم سے کیوں معذرت کر رہے ہیں آپ بڑے ہیں ہمارے آپ کے بہت احسانات ہیں ہم پر ایسا مت کیجے شاہستہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ ہمیں شربندہ کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ زارہ کی ذہنی آلت ٹھیک نہیں ہے وہ بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور ہم یہ شکایت لے کر نہیں آئے بلکہ ہم تو آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی آپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی ہم تو اپنی غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے آپ کے گھر میں رہنے پر مجبور ہیں بھائی صاحب ہم نے ہمیشہ چھوٹے بھائی کی طرح میرا ساتھ دیا ہے مجھے بارے میں تمہاری نیت بہت میں کھوٹ نہیں ہے بھائی صاحب آپ کا یہی اعتماد مجھے حوستہ دلاتا ہے اس لیے اُس دن میں نے آپ سے وہ بات نہ کھل کر کی تھی لیکن آپ نے مجھے اس بات کا جواب بھی نہیں دیا تو مجھے لگا شاید آپ کو میرا مشورہ دینا ناغوار گزرا اس لیے میں چھپ ہو گیا تھا بھائی صاحب نہیں ایسی بات نہیں ہے میں نے اور سربت نے تمہاری تجویز کے بارے میں بہت سوچا تھا ہمیں لگا کہ ابھی شاید صحیح وقت نہیں ہے اس کام کا کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ زارہ کی شادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ارنان نہیں مشورہ دیا تھا کیا آپ لوگ زارہ کی دوسری شادی کروانا چاہ رہے ہیں اور وہ بھی اتنی جلدی نہیں نہیں ایسف پھوری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن بس سوچا کے سوچنے میں حرج نہیں ہے وہ بھی اگر کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو ارے بھابی آپ کیوں فکر کرتی ہے میں ہوں نا میں ڈھونڈوں گا اپنی زارہ کیلئے اچھا سا مناسب رشتہ ہاں نہیں نہیں ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے میں پہلے زارہ سے بات کروں کیونکہ اس نے پہلے ہی تمہارے یادہ نے پہلے تراز کیا اگر اس سے پتا چلا یہ تجویز تمہاری ہے تو وہ کبھی بھی اس کام کے لئے ناجی نہیں ہوگی اور ویسے بھی عدیل کی جگہ وہ کسی اور کو بہت مشکل سے دیکھیں زارہ آہو بھٹا آہو آپ سے بات کرنے تھے وہ ہاں کھو میں سوچ رہی تھی کہ جوب کر لوں جوب جی لیکن بھائی ہم تو تمہاری شادی کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں یں کیونکہ بھیکن Bond سوچ ساکر آپ موسیقی